بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم حلوہ بنانے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سوجی لے لیا ہے ایک کب سوجی ہم نے کڑھائی میں ایڈ کر دی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ فلیم آن کر لینا ہے فلیم سٹارٹ میں ہم میٹیم رکھیں گے زیادہ تیز نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بٹر ہے یا آئل ہے جو بھی آپ لائک کرتے ہیں وہ ایڈ کریں ہم نے یہاں پہ اولیو آئل یوز کیا ہے اور چار سے پانچ سپون پس سے زیادہ ہم نے یہ ایڈ کر رہے اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرتے رہے نا میڈیم فلیم پہ جب یہ تھوڑی براؤن ہو جائے تو آپ فلیم تھوڑا سلو کر لیں اور پھر مزید اس کو براؤن ہونے دیں اور مکس کرتے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے گی تو ہم نے ہاف کپ یہاں پہ شوگر لی ہے ہم براؤن شوگر یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو وائٹ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے شوگر کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب شوگر مکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے وارم باٹر یہاں پہ تھوڑا سا گرم کر لینا ہے پانی ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس سے تھوڑا سا اس کا زائے کا ڈیفرنٹ آئے گا لیکن اگر کرم پانی ڈالیں گے تو زائے کا بہت اچھا ہے اب آپ نے مکس کر لینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اور اس کے اندر دو علاچی سبز علاچی ہم نے ایڈ کر دی اگر آپ چاہیں تو علاچی پوڈل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر لینا ہے چار سے پانچ میٹ اس کو آپ نے اس طریقے سے کور رکھنا ہے جب پانی بلکل خوش ہو جائے تو کور آپ نے ہٹا لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں بٹر ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد سلو فلیم بھی آپ نے اس کو مزید پکانا ہے چار سے پانچ منٹ یہ لے گا بٹر اچھا طریقے سے ملٹ ہو جائے گا اس میں مکس ہو جائے گا اور ذائقہ بھی تھوڑا سا پک جائے گا جب یہ اس طریقے سے کلکارہ ہو جائے اور جو واتر ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ آلماسٹ ریڈی ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر یہاں پہ بھی ڈرائے فوٹس ایٹ کر سکتے ہیں اثر وائز آپ سرونگ سے پہلے یہاں پہ ڈرائے فوٹ ایٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ ٹاپ پہ بھی تھوڑا سا بٹر ڈال دیں گے اس سے جو کہا ہے وہ خوشبوہ جائے کا مزید بہتر ہو جائے گا آپ اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کیلے رکھ دیں تو یہ ملٹ ہو جائے گا اور اسی ہیٹ سے اور پھر مزید خوشبوہ اس میں ایٹ کر دیں گے کیے لیں گے آپ کا حلوہ تیار ہے اس کے اوپر آپ کوکوناٹ اور بادام جو بھی آپ لائک کرتے ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور سر کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کو آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پہ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں شکریہ بہتر ہوگی شکریہ بہتر ہوگی شکریہ